اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا انہو الا رجل بھی جنتم فتربسو حتی حین قال رب انصرنی بما کذبون یعنی اس شخص کو جنون ہے پس تم اسے ایک وقت مقررہ تک بھیل دو نو علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تم میری مدد فرما ہمیں اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور روکنے کی کوشش کی ہر ممکن کوشش کی کہ روک جائے کبھی مجنون کہا کبھی پاگل کہا کبھی کسی طرح کی بات کہہ دی تاکہ حضرت نو علیہ السلام رک جائے جب انہوں نے دیکھا کہ نو علیہ السلام نہیں رکے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نو کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو ایک وقت مقررہ تک یعنی موت تک اس کو محلت دے دو جب وہ مر جائے گا تو اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی یا ممکن ہے کہ اس کا جو دیوانگی ہے نعوذ باللہ جو اس کی دیوانگی ہے وہ ختم ہو جائے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی جب حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہو رہا ہے لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں سوائے کچھ لوگوں کے کوئی دعوت قبول نہیں کر رہا ہے اس راہ پر جو عذیت برداشت کرتے رہے کرتے رہے آخر میں حضرت نو علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی قرآن مجید میں اسی کو سور قمر میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اے میرے رب اب تو میری مدد کر اور ان کی جانب سے میری مسلسل تقذیب کی وجہ سے ان کو جو ہے حلاک کر دے جب اللہ رب العالمین سے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ اب تم میری نگرانی میں کشتی بناو انشاءاللہ اس کے تعلق سے باتیں آگے آئے گی لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے سوائے کچھ لوگوں کے جو ہے کسی نے جو ہے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس سے ایک دعی کے لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا کام ہے دعوت کا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اگر ایک آدمی نہیں بات سن رہا ہے تو ایسا نہیں آدمی مایوس ہو کر کے بیڑھی ہے نہیں آپ دعوت کا کام کرتے رہو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم دعوت پہنچا دیں ان کے لیے دعا کر دیں باقی کا اللہ رب العالمین ان سے حساب لینے والا ہے لہذا کبھی بھی ایک دعی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سترے کے تعلق سے دیکھئے حدیث میں کتنی تاقید آئی ہے اور صحابہ کتنا سترے پر کتنا عمل کیا کرتے تھے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی ایسے بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی جب اذان ہوتی تو اس وقت وہ سنت پڑھنے کے لیے ستونوں کی طرف لپکتے ستونوں کی طرف بھاگتے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بعض لوگوں نے اس کو واجب کہا ہے بعض لوگوں نے سنت تو جن لوگوں نے سنت کہا ہے اور جمہور کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ سنت ہے مستحب ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نماز پڑھی جہاں پر دیوار نہیں تھی غیروجیدار کے الفاظ ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ نماز پڑھی جہاں پر دیوار نہیں تھی اور بعض لوگوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے اللہ آگے کے دروس میں آئے گی ضرور تو اس بات یہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں ناظرین ہمارا آج کا تیسرا اور آخری موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں آج ہم لوگ ایک وظیفہ دیکھیں گے کہ جب ہماری گاڑی ہم چلا رہے ہو فسل جائے کبھی ہوتا ہے بائیک سلیپ ہو گئی کبھی ہوتا ہے کار سلیپ ہو گئی تو ایسی صورت میں یا سواری ہو اس کے فسل جانے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کنت رضی فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فعصرات الدابا چوپایا جو ہے فسل گیا تو میں نے کہا تعیس الشیطان شیطان مرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو تعیس الشیطان مت کہو اس لیے کہ جب تم ایسا کہو گے تو وہ پھول کر جو ہے بڑا ہو جائے گا وہ پھول کر یعنی اتنا خوش ہو جائے گا کہ وہ پھول کر کے گھر کے برابر ہو جائے گا ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ کسی اپنے دوست کی تعریف کر لیں تو وہ جو ہے اگدم خوش ہو کر کے اگدم پھول جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اور کہے گا میرے زور اور قوت کا اس نے اعتراف کر لیا وہ شیطان یہ کہے گا کہ میرے زور اور قوت کا اس نے اعتراف کر لیا اللہ اکبر کتنی اچھی تعلیم دیکھئے اللہ کے نبی دے رہے بلکہ یوں کہو بسم اللہ اللہ کے نام سے اس لیے کہ جب تم ایسا کہو گے تو وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا سکڑ کر کے جیسے کہ مکھی وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا تو یاد رکھیے عزیز بھائیوں بہت عظیم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مجھے اور آپ کو بتائیے کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو سواری ہماری پھس لے تو ہم بسم اللہ کہیں اس سے شیطان خوش نہیں ہوگا اور جو ہے وہ سکڑ کر کے مکھی کی طرح ہو جائے گا ورنہ اگر ہم شیطان کو برا بلا کہے تو وہ پھول جائے گا اور جو ہے گھر کے برابر ہو جائے گا اور کہے گا کہ بھئی اس نے تو میری قوت کا اعتراب کر لیا تو یہ بہت اچھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائیے ضرورت اس بات کی ہم اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں